آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے گندم کی فیمن قیمت اٹھارہ سو روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی صوبائی کابینہ کے اجلاف نے منظوری دی گئی سرکاری سطح پر گندم کی فیمن قیمت اب اٹھارہ سو روپے ہوگی کاثت کارو کی سہولت کے لیے گندم کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے کاثت کارو نے حکومت سے دو ہزار فیمن قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا پنجاب نے گندم کی فیمن قیمت 18 مقرر کر دی گئی ہے صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی کاشتکاروں کا 2,000 فیمن قیمت مقرر کرنے کا متعلقہ تھا سرائی کی اور سیب کاشتکاروں اور نمائندہ تجلیموں نے گندم 18 مقرر کا فیمن فروخت نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے گندم کی فیمن قیمت 18 مقرر کرنے کی منظوری دے دی صوبائی کابینہ کے اس لاز میں منظوری دی گئی اور سرکاری سطح پر گندم کی فی من قیمت اب اٹھارہ سو روپے ہوگی آپ کو بتا رہے ہیں سرائی کی وصیب کے کاشتکار اور نمائندہ تنظیموں نے گندم اٹھارہ سو روپے فی من فروخت نہ کرنے کا اعلان کر دیا اس پر مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں بہاولپور سے ہمارے ساتھ موجود ہے محمود زہیر محمود زہیر بتائیے گا بہاولپور کے کسانوں کا موقف کیا ہے آبے والے سے بات کرتے ہیں مرکزی چیئرمن کسان بورڈ پاکستان جام حضور بکشلار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جام صاحب پہلے بھی کاشکاروں سے بات ہوئی آپ سے بھی بات ہوئی کہ دو ہزار سے کم گندم اس ریٹ پر نہیں بیچیں گے اب اٹھارہ سو کا ریٹ ہے تو کیسے دیکھتے ہیں کیا لاحی عمل ہے کیا کریں گے دیکھیں جی پہلے جب انہوں نے ساڑھے سولہ سو روپے کیا تھا اس وقت بھی سندھ کی جو ریٹ تھا وہ دو ہزار تھا اور ہم چلاتے رہے تھے اور ہم اس کے اوپر شور مچاتے رہے تھے اور پھر کچھ لوگوں نے مقصد ہے اس شور کو اسمبلی تک پہنچایا اسمبلی پنجاب اسمبلی کی قرارداد جو ہے ان کے اپنی گورنمنٹ کی اور سپیکر جو ہے ان کے ہیں اور چیف منسٹر بھی ان کے ہیں اور میمبر بھی اکثریت ہی نہیں کی ہے پنجاب اسمبلی کی ان کی قرارداد دو ہزار روپے کی ہے جیسے کہ سندھ کی ہے تو انہوں نے جو ساڑھے سولہ سو کے بعد بہت زیادہ پروٹیسٹ کے حوالے سے انہوں نے اس کو دوبارہ ریویو کیا اور اٹھارہ سو کر دیا ہم تو اس کو قبول اس وجہ سے نہیں کرتے کہ سوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے دو ہزار روپے تو ہمیں تو اٹھارہ سو بلکل بھی قبول نہیں ہے ہم تو وہی چاہتے ہیں جو اس ملک کے ایک سوبے کے اندر نافذ العمل ہے تو انصاف یہ ہی ہوگا کہ جب ایک جگہ ایک ریٹ متعین ہے دو ہزار روپے اور انہوں نے دو کسٹو میں پہلے ساڑھے سولہ سو اور اٹھارہ سو پر ایک کیا ہے تو ہم تو ان کی نیت کو بدگمانی سے اور بدنیتی سے تشبیح دیتے ہیں اٹھارہ سو قیمت کسی صورت قبول نہیں ہے اگر لا شاری شکریہ دوسری جانب دیرہ غازی خان میں کسانوں کا کہنا ہے گندم کی فیمن قیمت پچیس سو روپے کی جوائے اسی پر مزید بات کرتے ہیں آشر شپاک سے دیرہ غازی خان میں بھی کسانوں کی جانب سے حکومت کی جانب سے جو ریٹ مقرر کیا کیا ہے اس کو مسترد کیا جا رہا ہے کسان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے انکل کیسا دیکھتے ہیں فصلوں کے حوالے سے حکومت نے اٹھارہ سو روپے من ریٹ مقرر کیا ہے اس کو منظور کرتے ہیں نہیں یہاں رہے تو بہت کم ہے بھائی جانب یہ بہت کم ہے یہ اس میں تقریبا 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 ساڑھے پانچ ہزار کی ڈی اے بی کی خان کی بوری آتی ہے دوہ ہزار دوہ ہزار دیو بھی بوری آن دی پیجے کم بس کم پنجی سو چھوی سو چھوی سو چھوی سو اتنا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا بات خرچہ ہے اس میں لگ رہا ہے ججو دوسرے کی آکس ہو گندم نہیں ساڑھے پانچ ہزار دی بوری آنے پیجے کم پہلے تباہ کرتے ہیں یہ بارش والا دوہ ہکومت تباہ کرتے ہیں یہ بجلی مہنگی دینے بندہ کو پہلے تھا بجلی ہے کوئی نہ ہے کوئی بجلی تھا بیلہ نے اصل ترہ ہزار چار ہزار مہنے تھا اور لکھ رکھتے ہیں یارہ ہزار بارہ ہزار پہلے نہیں ہو رہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپڈیٹ کیا میاں والی کے ذمہ دار گندم کی مقرر کردہ قیمت سے ناخوش ہیں کہتے ہیں خات بجلی بیج اور ذریعی اتویات بہت مہکی ہو چکی ہیں اس پر اپڈیٹ کر رہے ہیں اختر مجاز پنجاب کے دیگر زمینداروں کی طرح میاں والی کے جو زمیندار ہیں وہ بھی گندم کے ریٹس کے حوالے سے پریشان ہیں کیونکہ حکومت پنجاب نے جو فوڈ سینٹر پر گندم کے ریٹ مقرر کیے ہیں وہ ہے اٹھارہ سو رپے پہنٹالیس سو رپے فی بوری کے حساب سے کاشکار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں بتائیے گا جی کیا آکسو کنگ دا اٹھارہ سو رپے ریٹ ماندہ پنٹالیس سو تھی گیا کیا آکسو اس سوال کنگ دا ریٹ جی وہ تھوڑا ریٹ ہے جی اسا نو جتر سندھ ریٹ اسا نو سنا بلایا ہے مجھے اور ہر جن سے ریٹ گھاٹے کپاہ دا ریٹ دیکھنے کوئی گزارہ ہون ہائی کپاہ دا لیکن پہلے تو دیتا رہی لیکن جو کنگ دا ریٹ ہے جی بہت گھاٹے ریٹ سے ریٹ بدائے ہیں اسا نو سندھ ریٹ بلایا ہے مجھے اور ڈی اے پی کھاٹ بغیرہ بطر جی بہت سستیہ کی تھی مجھے بیجلی سستیہ کی تھی مجھے سان بطلق پیدوار تاں بد سیدار علاقے دیجی جی پیدوار قیمت بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اخترم اجاز شکریہ دیجی خان اور میابالی کے بات رخ کرتے ہیں سرگودہ کا جہاں پر آرتی اسوسییشن نے حکومت کے مقرر کردہ گندم کی حالیہ نرخوں کو مسترد کر دیا ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں محسن الملک سے سرگودہ میں بھی اس وقت گندم کے ریٹ کے حوالے سے کافی زیادہ کنسنز ہیں اور اس میں حاصل پہ جہاں پر کسان اپنے کنسنز ظاہر کر رہے ہیں وہاں پر جو بڑے پیمانے پر گندم خرید کرنے والے بپاری ہیں وہ بھی اس پر کنسنز ظاہر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ساجی صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں اس وقت گلہ بانڈی اسوسییشن کے ساجی صاحب بتائے گا کس طریقے سے دیکھتے ہیں اٹھارہ سو کے ریٹ ایک طرف دوسرے صوبے میں زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کسان کہہ رہے ہیں کہ بڑھائیں ریٹ دیکھیں جی کسان خوشحال ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پاکستان خوشحال ہوگا ہمارے اگری کلچر بیس ملک ہے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ہماری پلسز جو ہیں ساری ہم اپورٹ کر رہے ہیں تو گندم کے والے سے دو زار ریٹ جو ہے وہ ہمارے پورے ملک میں ایک ہونا چاہیے تاکہ زمدار جو ہے ان کو اچھا ریٹ ملے اور وہ گندم جو ہے اگھائیں اور ملک میں پریشانی جیسے پیشلے سال ہوئی ہے ایسے پریشانی نہ ہو ابھی جس طریقے سے گورنمنٹ کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے ایفیکٹ آئیں گے رہیمیار خان کے کسان لیڈرز کہتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسانوں سے گندم دو ہزار روپے میں خریدے مزید انہوں نے کیا کہا بتا رہے ہیں آمیر بھٹی گندم کی کڑائی کا مرحلہ جو ہے وہ جلدی سٹارٹ جو اس کے بعد گندم جو مارکیرز میں آ جائے گی رہیمیار خان کے جو کسان وہ چاہتے ہیں کہ گندم جو وہ فروغت کریں گے وہ دو ہزار یہ اس سے بھی زائد ہو لیکن گورنمنٹ جو اٹھارہ سو روپے فیر مانجر خریدنا چاہتے ہیں اس حوال سے جانتے ہیں کسان لیڈرز ہمارے سے موجود ہے جمیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس ریٹ کے حوالے سے کہ ریٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تمام چیمبر کے ممبر موجود ہیں ہم آج ملنے آئے تھے جسا کوئی سی سیسلے میں کہ ہماری جو پروپوزل ہے ہائر اتھارٹی کو بھیجی جائے کہ دو ہزار پر ریٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے سندھ گورڈر پر جو دو ہزار کا ریٹ ہے وہ مر رہے ہمائیں پھر وہی مسئلہ بنے گا کہ ہماری یہاں پر شفٹنگ ہوگی اس میں گورنمنٹ کو پرابلم آئیں گے تو بارشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کے بھی کچھ حضالہ ہو جائے گا اٹھارہ سو ریٹ بہت ہی نامناسب ریٹ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تمام پاکستان کے صوبوں کو ایک یکجہ لے کے چلنا چاہیے گورنمنٹ کو ہماری اپیل پر غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اپیل پر غور کرنا چاہیے آمیر بھٹی شکریہ دوسری جانب حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی مقرر کی گئی سرکاری سیمت خانواز کے کاشتکاروں نے مسترد کر دی ہے مزید جانتے ہیں محمد ندی مقر سے حکومت کی جانب سے گندم کی سرکاری قیمت اٹھارہ سو روپے تیہ کی گئی لیکن کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی کم قیمت ہے ان کی گندم کی فصل کی تیاری پر جو اخراجات بہت زیادہ ہیں خانواز کیمتیں بھی زیادہ رہی ہیں اور خاص اب بارشوں کے پانی کے باعث گندم کی فصل متاثر بھی ہوئی ہے تو مزید برم بات کر لیتے ہیں ایک کاشتکار مجھ سے موجود ہے تو کاشتکار کیسے دیکھ رہا ہے کیا حالات ہیں کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یقیناً گورنمنٹ نے اٹھارہ سو روپے من جو خریدنے کا اعلان کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیمت بہت زیادہ کم ہے سندھ حکومت نے اپنے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے اور ان کے خراجات کے مدنظر رکھتے ہیں دو ہزار پر قیمت کی ہے اور یہ پنجاب جو ہمارا یہ رورل ایریا جو جنوبی پنجاب ہے یہاں پر قراب بہت اچھی ہوتی ہے لیکن گزشتہ جو بارشیں ہوئیں ہیں اسے آس پیداوار میں کمی کا مکان ہے اور انپورٹس بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہیں خاتے بہت زیادہ مہنگی ہیں نیری پانی دستیاب نہیں ہے ٹیوول کا پانی بہت زیادہ مہنگا خریدنا پڑتا ہے اور پیسیسائیڈ بڑی مہنگی ہوگی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قراب کی قیمت ہمیں بہتر حکومت دے گی تم کپاس کی طرف آئیں گے کپاس کی کاش کریں گے اور کپاس کی طرف کاشکار اسی وقت آئے گا جب ہم نے اسی دو ہزار سے زائد اس کی قیمت ملے گی اس وقت مارکٹ میں بائیس اور تئیس روپے اوپن مارکٹ میں گندو کی قیمت چل رہی ہے تو سمجھ سے بالا طرح ہے کہ اٹھارہ سو روپے میں حکومت کیسے خرید کرے گی اور کاشکار کے لیے اس وقت بڑا مشکل مرنا ہوگا کہ وہ کیسے یہ قندم دے گا حکومت کی تچویز سمجھ سے بالا طرح ہے محمد دی مغل آپ کا شکریہ